نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامل فیل میں پیدا ہوئے ہمیں یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کے پتا چلا علاقے کا نام مکہ شیب بنی حاشم میں پیدا ہوئے موسم بہار تھا یہ سنوار کی صبح تھی اور ربی اللہ اول کی نو تاریخ جس نے ابراہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی نے ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اس لیے اس کا نام عامل فیل تھا اس دن اپریل کی 22 تاریخ تھی اور 571 قاضی سلمان منصور پوری جنہوں نے رحمت اللہ علمین کتاب لکھی انہوں نے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے اور تاریخ خدری میں بھی یہی تاریخ بتائی گئی 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی ہمارے یہاں عام طور پر معروف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے تحقیقہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ نو ربی اللہ علیہ وسلم تاریخ نو ہو یا بارہ پیدا آپ ربی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کی حالے سے سوارم کوئی اختلاف نہیں کہ آپ حدثیں تیل کے سال میں مکہ میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر اور رسول اللہ کی عظمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا یہ سال ورنہ ہاتھیوں قصد حملہ کرنے والے اہل کتاب تھی یعنی انہیں بھی اپنے دور میں کتاب نصیب ہوئی تھی تو انہوں نے دکترستی کو اپنا دین بنا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فردہ غیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور بلد حرام کی تازیم کے لیے کس طرح سے حالات پیدا کر دیئے ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے آج کیلنڈر کی وجہ سے ہر ایک کے لیے تاریخوں کا حساب کتاب آسان ہے جس دور میں آپ پیدا ہوئے تھے تاریخ کا حساب کتاب اس طرح سے نہیں لگایا جاتا کسی خاص واقعے کتاب یاداش کو منسلک کر لیا جاتا تھا اور اس واقعے کے ساتھ حساب کتاب لگایا جاتا تھا کہ اب کس بھی کی کیا عمر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامل پی میں پیدا ہوئے سوچیں اتنا بڑا باقیہ تھا اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کی سازش تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے بھول نہیں سکتا اور اس بار میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامل پی میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر والا دن کے مطالب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھے رسالت ملی یعنی سن بار کا دن اور اسی دن مجھ پر وہی نازل ہوئی آپ کی پیدش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی پیدش پر آپ کے دادا نے بہت بڑی دعوت کی اور ساتھ میں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا قرش کی دعوت میں دادا نے بتایا کہ میں نے یہ نام کیوں رکھا ہے کیونکہ عربوں میں یہ نام رکھا نہیں جاتا تھا عبد المطلب نے قرش کو یہ جواب دیا تھا کہ میرا یہ بیدہ ساری دنیا میں مدہ ستائش کے لائق ہے اور میں چلتا ہوں کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں اس حجہ سے میں نے یہ نام رکھا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم